نہیں یقین آتا تو غزنفر توسوی کا وہ کلپ یوٹیوب پہ جا کے سن لیجئے انڈیا ہیدر آباد کے دورے میں وہ کہتا ہے تم نماز روزے کی بات کرتے ہو حشر کا منظر دکھاؤں حشر کے اندر نماز کابتی پھر رہی ہوگی روزے لرستے پھر رہے ہوں گے حج لاٹیوں کے بل گرتا پڑتا پھر رہا ہوگا وہاں اگر کسی کو حشر میں نجات ملے گی تو صرف اس کو جس کی زبان پہ یا علی یا علی یا علی کا نعرہ ہوگا یہ میری عالمانہ زمانت ہے اور علمی دیانت سے مالا نہ کہنے لگا ہوں میں میدان قیامت میں تمہیں دکھاؤں گا نمازوں کو تپے لرزہ شڑھا ہوا ہوگا یقین مانیے روزوں کو یرقان ہو جائے گا حج لاٹھیاں پکڑ کے چل رہی ہوگی اور اس وقت بھی میدان قیامت میں بچنے کا یہی ورد ہوگا میں آپ کی چہروں پہ آنکھوں پہ پڑے ہوئے ان پردوں کو ہٹا کر ان مجرموں کی تصویریں ان کے کلپ اس لیے دکھاتا ہوں کہ یقین آپ کے دل کی وادی میں اتر جائے کہ یہ دشمن اللہ کے دشمن ہے یہ قرآن کے دشمن ہے یہ توحید کے دشمن ہے یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہے اور سعودی عرب سے دشمنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا آوازہ مونچتا ہے یہی غزنفر مجرم کہتا ہے خیبر کے میدان میں جب جنگ بھڑک اٹھی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر کے کہا ناد علیہ نارا مار یا علی مدد کا تو بھی پھر خود ہی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو علی کے بھی مولا ہے علی بہت بڑے مولا ہے لیکن محمد علی کے بھی مولا ہے پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا ناد علیہ کہا اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے مدد اس وقت آتی ہے جب کوئی یا علی مدد کہے محمد کو بھی مدد کی ضرورت پڑی تو اس نے یا علی مدد کہا تو مدد ملی ویسے نہیں ملی تو قیامت تک کے لیے جس کو مدد چاہیے اس کو یا علی مدد کہنا پڑے گا میری قوم کے یہ بچے بھی جانتے ہیں مقبول اتنا سا تھا سننا سننے لگا پھر خود کتابیں پڑھنے کی توفیق ملی تو خود بھی دیکھا کہ خیبر میں اللہ نے حکم کے لہجے میں اپنے محبوب سے کہا تھا ناودِ علی کہا تھا کہا تھا پیچھے والوں کہا تھا جو مومنین کھڑے ہیں کہا تھا علی علی کرتے ہیں فرشتے اور اللہ سے خلافت مانگ لیتے ہیں آدھی ہو جاؤ اس کے تو جب رسول جیسے عزتدار کو نعرے کی معافی نہیں ہے تو مجھ جیسے جھوٹے عزتدار کو کیسے ہوگی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ حقیقی صورت حال یہ ہے کہ یہ توحید کے دشمن یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن اسی لئے دشمنی کرتے ہیں بیت اللہ سے اور ان کے اوپر قرآن حکیم کے یہ آوازیں بڑے فٹ اترتے ہیں قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَعُ مِنْ أَفْوَحِهِمْ ان کے اندر کی چھپاوا بغز ان کی زبانوں سے ظاہر ہو گیا ہے نہیں یقین مُلَّا بَاقِر مجلسی کی کتاب کو کھول کے پڑھئے بارویں ایمام کی کارستانیے سنیے وہ بارویں ایمام کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ہمارا ایمام مہدی ظاہر ہوگا قائم آلِ محمد آئے گا تو ہم یہودیوں سے پہلے عیسائیوں سے پہلے مشرکوں سے پہلے سنم پرستوں سے پہلے اہلِ سنت سے جہاد کریں گے یمن کی یہ صورتحال آج بیت اللہ کے عرد و گرد شیعت کو پھلانے کے یہ منصوبے کیوں ہیں ان کو ان کے بڑوں نے تعلیم دی ہے کہ جب بارویں ایمام غائم ظاہر ہوگا وہ نہ یہودیت کو کچھ کہے گا نہ نصرانیت کو کچھ کہے گا نہ سنم کے پجاریوں کو کچھ کہے گا وہ سب سے پہلے آئے گا اور بیت اللہ پہ حملہ کرے گا اور بیت اللہ کو فتح کرتا ہے مدینہ پہنچے گا مدینہ جا کر قبر رسول پہ کھڑے ہو کر پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے جواب ملے گا محمد کی قبر ہے کہے گا یہ تو میرا نانا ہے ساتھ کون دفن ہے جواب ملے گا ابو بکر و عمر دفن ہے کہے گا قبروں کو پھاڑو ابو بکر کو نکالو عمر کو نکالو درختوں پہ ٹانگو اور ان درختوں کو آگ لگا دے گا ملہ باکر مجلسی ملعون مزید لکھتا ہے عائشہ کی قبر پہ پہ پہنچے گا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ پوچھے گا یہ کس کی قبر ہے جواب ملے گا عائشہ کی قبر ہے قبر کو پھاننے کا حکم دے گا عائشہ کے جسد اتھر کو باہر نکالے گا اور اس پہ درے مار کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حد قائم کرے گا یہ کہنے والوں کے سعودی اور یمن کی جنگ ایک ملک کی دوسرے ملک سے جنگ ہے ہم ہرمین شریفین کی حفاظت کے لیے موجود ہیں آل سعود کی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں ارے ظالموں ان مجرموں کے جملے تو سنو یہاں جنگ آل سعود کی حکومت کی جنگ نہیں ہے یہاں جنگ ابو پکڑا عمر کی قبروں کی حفاظت کی جنگ ہے بیت اللہ کی حفاظت کی جنگ ہے مسجد رسول کی حفاظت کی جنگ ہے عائشہ کی عزت کی حفاظت کی جنگ ہے عراق کا وہ ظالم مجرم شیعہ اس کا ویڈیو کے لیے میرے پاس وجود ہے اس میں وہ کہتا ہے لشکرِ چرار تیار ہو چکا ہے ہم صرف امام مہدی کے ظہور کے انتظار کر رہے ہیں جو ہی وہ ظاہر ہوگا ہم سب سے پہلے بیت اللہ پہ ہم لاور ہوں گے ہم سب سے پہلے مدینہ پہ ہم لاور ہوں گے اور وہاں اس مکہ اور مدینہ میں آنے کے بعد ان کی پلانی کیا ہوگی اس کو شرک کا مرکز بنائیں گے یہاں صحابہ کی قبروں کی توہین کریں گے صحابہ کے مبارک اجساد کو نکال کر آگ لگائیں گے ام فی ایران ندربهم حیث ما تقتب الضرورة نحن جہزنا جیش ان شاء الله سنصلي في الحرمين الشریفين ان شاء الله لم افهم هذه العبارة ماذا تقصد بانكم ستصلون بالحرمين الشریفين فایو سيخزو هذا الجیش الحرمين الشریفين سنقضی ان شاء الله على النظام السعود الكافر الملحد وعلى كل الانظمة التي تحارب الاسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الاسلام ومحاربة النبي وتأیید اسرائیل وتأیید امريكا كيف ستحاربونهم قلت انه الامام سلام الله عليه قريب الظهور وسيفر ان شاء الله وسنتوجه معه الى السعودية لنحررها لنحررها